ویلکم بیک اب میں آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل میں پیوک ٹیبل کے کمانڈ کے بارے میں سمجھاؤں گا پیوک ٹیبل کا کمانڈ مائکروسوفٹ ایکسل کا سب سے امپورٹنٹ کمانڈ ہے کیونکہ اس کمانڈ کی مدد سے ہم اپنے مائکروسوفٹ ایکسل کے ورکشیٹ میں کسی بھی طرح کے کمپلیکس ڈیٹا کو سمپلیفائیٹ اور کلاسیفائیٹ فارم میں پوٹ کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں ہمارے لیے آسانی رہتی ہے پیوک ٹیبل کا کمانڈ سمجھانے کیلئے میں نے اپنے مائکروسوفٹ ایکسل کے ورک بک میں پہلے سے ہی دو شیٹس ایٹ کیے ہیں شیٹ نمبر دو اور شیٹ نمبر تری اور ان دونوں شیٹس میں میں نے الگ الگ ٹیبل ایٹ کیے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم شیٹ نمبر دو میں دیئے گئے ٹیبل کو کس طرح پیوک ٹیبل میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں پہلے اس ٹیبل کو سمجھے اس ٹیبل کے کولم اے میں میں نے وہ ڈیٹس منشن کیے ہیں جن ڈیٹس پر میں نے مختلف پروڈکٹس سیل آؤٹ کیے ہیں کولم بی میں میں نے وہ پروڈکٹس یا وہ آئیٹم ایٹ کیے ہیں جو میں نے سیل آؤٹ کیے ہیں اور ان پروڈکٹس کی تین اقصام ہیں آئیٹم اے آئیٹم بی اور آئیٹم سی اور اسی طرح باقی روز میں میں نے پھر ان آئیٹمز کو ریکرنگلی ایٹ کیا ہے اسی طرح کولم سی میں میں نے پھر ان پروڈکس کی مختلف کیٹیگریز کو ایٹ کیا ہے اور میرے پاس دو کیٹیگریز ہیں الیکٹرونک اور کلاودنگ اسی طرح کولم ڈی میں میں نے ان پروڈکس کے سیل آؤٹ سے جو ریونیو جنریٹ ہوئی ہے وہ ریفلیکٹ کی ہے جبکہ کولم ای میں میں نے وہ کونٹیٹی ریفلیکٹ کی ہے جو میں نے ان پروڈکس کی سیل آؤٹ کی ہے جبکہ کولم ایف میں میں نے مختلف ریجنز کو ریفلیکٹ کیا ہے جن ریجنز میں یہ کوانٹیٹی سیل آؤٹ ہوئی ہے اور میرے پاس اس میں چار ریجنز ہے نورت ویسٹ ساؤت اور ایسٹ ٹھیک ہے اب آئیے اس کو ہم پیوٹ ٹیبل میں کنورٹ کرتے ہیں تو پہلے میں اس ٹیبل کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں انسٹ مینیو کے تحت پیوٹ ٹیبل کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ میں اس ایریا یا اس ٹیبل کو سلیکٹ کروں جو میں پیوٹ ٹیبل میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے پہلے سے ہی اس کو سلیکٹ کیا ہے اگر آپ نے سلیکٹ نہیں کیا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اور پھر اس ٹیبل کو سلیکٹ کریں جو آپ پیوٹ ٹیبل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر دوبارہ اس پہ کلک کریں اب یہاں پر یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ کیا آپ اپنا پیوٹ ٹیبل ایک نئے ورکشیٹ میں کریٹ کرنا چاہتے یا اگزسٹنگ ورکشیٹ میں کریٹ کرنا چاہتے اگر میں اگزسٹنگ ورکشیٹ کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میں اس کیلئے ایریا بھی اسائن کروں گا کہ اگزسٹنگ ورکشیٹ کے کون سے ایریا میں اپنا پیوٹ ٹیبل کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور سپوز میں اس ایریا کو سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اس ایریا میں پیوٹ ٹیبل ریفلیکٹ ہو پھر میں اس پہ دوبارہ کلک کروں گا اور پھر اوکے پہ کلک کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیوٹ ٹیبل ایک نئے ورکشیٹ میں کریئٹ ہو تو میں نے نیو ورکشیٹ کا آپشن سلیکٹ کیا اور اس کو اوکے کیا تو دیکھ یہ ایک نئے شیٹ کریئٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر میرا پیوٹ ٹیبل ریفلیکٹ ہوگا اور یہاں پر مجھے وہ فیلٹ پر آم کیے گئے ہیں جو شیٹ نمبر ٹی پر دیئے گئے ٹیبل میں میں نے ایٹ کیا ہے یعنی ڈیٹ پروڈکٹ کیٹیگری سیل کوانٹی سول اور ریجن وغیرہ ٹھیک ہے تو اب یہاں سے میں اپنی پیوٹ ٹیبل کو ڈیزائن کروں گا تو سپوز میں پروڈکٹ پہ کلک کرتا ہوں اس کو ہولڈ رکھتا ہوں اور پھر رو کے خانے میں اس کو ڈریک کرتا ہوں یا پہ میں اس کو چھوڑتا ہوں تو دیکھئے میرے پاس تین آئیٹم ہیں آئیٹم اے بی اور سی تو یہ مختلف روز میں ریفلیکٹ ہو گئے ہیں اب سپوز میں اس کی کیٹیگری بھی اینٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیٹیگری پہ کلک کروں گا اس کو ہولڈ رکھوں گا اور پھر اس کو ڈریک کر کے رو کے خانے میں اس کو چھوڑ دوں گا تو اب دیکھئے ہر آئیٹم کے ساتھ اس کی کیٹیگری بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے یعنی آئیٹم اے کی دو کیٹیگریز ہے کلاودنگ اور الیکٹرانک اسی طرح آئیٹم بی کی بھی دو کیٹیگری ہے اور آئیٹم سی کی بھی دو کیٹیگری ہے میں اس کو طور پر زوم کرتا ہوں تاکہ یہ زیادہ بہتر طور پر ویزیبل ہو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ ہر آئیٹم کے اگینسٹ اس کی کوانٹیٹی سولڈ اور اس کی سیل پرائس یعنی ویلیو ریفلیکٹ ہو تو پہلے میں کوانٹیٹی سولڈ کی پیل پہ کلک کروں گا اس کو ہولڈ رکوں گا اور پھر نیچے ویلیو کے خانے میں اس کو ڈریک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آئیٹم اے کی ٹوٹل تٹی سکس کونٹیٹی سیل آؤٹ ہوئی اور پھر کلاودنگ کی آرٹ اور الیکٹرانکس کی ٹونٹی ایٹ تو یہ ٹوٹل مل کر تٹی سکس بنتے ہیں تو اسی طرح باقی آئیٹم اور کیٹیگری کے لیے بھی کونٹیٹی سولڈ کے فگرز ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اب میں سپوز اس کی ویلیو بھی پوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک اور کولم میں تو میں اس کو کلک کروں گا ہولڈ رکوں گا اور اس کو نیچے ڈریک کروں گا ویلیو کے خانے میں تو اب یہاں پر یہ مجھے دیکھئے آئیٹم اے کی جو ٹوٹل سیل ویلیو ہے وہ سیونٹین ففٹی یوئیس ڈالر ہے اس میں کلوتنگ کی فار ففٹی یوئیس ڈالر ہے اور الیکٹرونک کی ترٹین ہنڈرڈ یوئیس ڈالر ہے اور اسی طرح آئیٹم بھی اور آئیٹم سی کے لیے بھی کونٹیٹی سولڈ اور سیل ویلیو ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور آخر میں یہاں پہ دیکھئے گرینڈ ٹوٹل ریفلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اب میں شیٹ نمبر تری پر دیئے گئے ٹیبل کو کنورٹ کرتا ہوں انٹو پیوٹ ٹیبل تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤ کہ یہ ٹیبل ہے کیا تو اس ٹیبل کے کولم اے میں میں نے تین امپلوئیز کے نیم کو ریفلیکٹ کیا ہے یعنی نوید اکبر اور اسلم پھر میں نے کولم بی میں وہ ریجن ریفلیکٹ کیا ہے جن میں ان تینوں امپلوئیز نے مختلف پرودکٹ سیل آؤٹ کی ہے جبکہ کولم سی میں میں نے پھر وہ پرودکٹس ریفلیکٹ کیے ہے جو ان تین امپلوئیز نے مختلف ریجن میں سیل آؤٹ کیے ہیں کولم ڈی میں میں نے پھر ان سیل آؤٹ پروڈکٹ یعنی آئٹمز کی کوانٹیٹی کو ریفلیکٹ کیا ہے اور کولم ای میں میں نے پھر ان سیل آؤٹ آئٹم کی ٹوٹل ویلیو یعنی پرائس کو ریفلیکٹ کیا ہے تو پہلے میں اس ٹیبل کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد میں انسٹ مینیو کے تحت پیوٹ ٹیبل کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا اور یہ دی کہ وہی آپشن مجھے دیا جا رہا ہے کہ میں کون سے ٹیبل کو یا اپنے ٹیبل میں کون سے سپیسیفک ڈیٹا کو میں پیوٹ ٹیبل میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اگر اس پہ کلک کروں تو میں یہاں سے وہ ٹیبل یا وہ ڈیٹا سلیکٹ کر سکتا ہوں میں دوبارہ اس پہ کلک کروں گا یہاں پر مجھے وہی آپشن دیے جا رہا ہے تو میں اس کو ایک نئے ورکشیٹ میں ہی کریٹ کرتا ہوں اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو ایک نئے شیٹ یعنی شیٹ نمبر سکس کریٹ ہو گیا ہے اور اب یہاں پر پیوٹ ٹیبل کنسٹرکٹ ہوگا میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ یہ زیادہ بہتر طور پر ویزبل ہو اور یہاں پر مجھے وہی فیلڈز پر آم کیے گئے ہیں جو شیٹ نمبر تری میں میں نے اپنے ٹیبل میں ایٹ کیے ہیں یعنی ایمپلائی ریجن آئیٹم کونٹیٹی پرائیس وغیرہ تو سپوز میں ایمپلائی کی فیلڈ پر کلک کرتا ہوں اس کو ہولڈ رکھتا ہوں اور اس کو نیچے رو کے خانے میں ڈریک کرتا ہوں تو اب دیکھیں تینے ایمپلائیز کے نیم جو ہے وہ رو میں ایڈ ہو گئے ہیں اب سپوز میں ان کے ساتھ آئیٹم بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں یعنی ہر ایمپلائی نے جو مختلف آئیٹم ایڈ کیے ہیں وہ ان کے نیمز کے ساتھ ریفلیکٹ ہو تو میں آئیٹم کی فیلڈ پر کلک کروں گا اس کو ہولڈ رکھوں گا اور اس کو رو کے خانے میں نیچے ڈریک کروں گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اکبر نے دو آئیٹم سیل آؤٹ کیے ہیں یعنی لیپ ٹاپ اور پرنٹر اسلم نے بھی دو آئیٹم سیل آؤٹ کیے ہیں یعنی چارجر اور موبائل جبکہ نوید نے تین آئیٹم سیل آؤٹ کیے ہیں یعنی چارجر لیپ ٹاپ اور موبائل اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے نیمز کے اگینسٹ اور ان کے ہر پروڈکٹ کے اگینسٹ ان کی ٹوٹل کوانٹی جو سیل آؤٹ ہوئی ہے اور ان کی پرائس ویلیو وہ ریفلیکٹ ہو تو اس کے لیے میں سکرول ڈاون کروں گا اور پھر لے میں کوانٹی کے فیلڈ پر کلک کرتا ہوں اس کو ہولڈ رکھتا ہوں اور نیچے ویلیو کے خانے میں ڈریک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اکبر نے ٹوٹل سیونٹین پروڈکٹ سیل آؤٹ کیے ہیں ان میں آٹھ لیپ ٹاپ ہے اور نو پرینٹر ہے اسی طرح اسلم نے ٹوٹی سکس آئٹم سیل آؤٹ کیے ہیں ان میں سے اٹھارہ چارجر ہے اور آٹھ موبائل ہے اور اسی طرح نوید کے لیے بھی آپ دیکھیں اب ان سیل آؤٹ پروڈکٹ کی ٹوٹل پرائس ویلیو کیا ہے تو اس کے لیے میں پرائس کی فیلڈ پہ کلک کرتا ہوں اس کو ہرڈ رکھتا ہو اور نیچے ویلیو کے خانے میں اس کو ڈریک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ مجھے ویلیو بتا رہا ہے کہ اکبر نے ٹوٹل سیونٹین پروڈکٹ سیل آؤٹ کیے اور اس سے انہوں نے ففٹین سیونٹی کی ریوینیو جنریٹ کی ان سیونٹین پروڈکٹ میں سے آٹھ پروڈکٹ لیپ ٹاپ ہے اور اس کی جو ٹوٹل مارکٹ ویلیو ہے وہ الیون ففٹی یو ایس ڈالر ہے جبکہ اکبر نے ٹوٹل نائن پرنٹر سول آؤٹ کیے اور اس کی ٹوٹل ویلیو ہے فور ہنڈرڈ ان ٹونٹی یو ایس ڈالر تو الیون ففٹی اور فور ٹونٹی یو ایس ڈالر بنتے ہیں ففٹین سیونٹی یو ایس ڈالر اور اسی طرح اسلام اور نویت کیلئے بھی آپ ان انٹریز کو دیکھیں اب سپوز میں اس پیوٹ ٹیبل کا چارٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں اس پیوٹ ٹیبل کو سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ زیادہ بہتر طور پر ویزبل ہو اور پھر میں انسٹ کے بینیو پر کلک کروں گا اور پیوٹ چارٹ کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ایک چارٹ انسٹ ہو گیا ہے یہ چارٹ بیسیکلی ایک کولم چارٹ ہے اور ورٹیکل کولم چارٹ تو میں اس چارٹ کی ٹائپ کو بھی چینج کر سکتا ہوں اس کیلئے میں اس پی رائٹ کلک کروں گا چینج چارٹ ٹائپ کا اپشن سلیکٹ کروں گا اور اب یہاں پہ دیکھیں میں کولم کے تحت اگر ہوریزنٹل بار کا چارٹ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اسی طرح میں اگر اس کو پائی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پی رائٹ کلک کروں گا اور چینج چارٹ ٹائپ کے تحت میں پائی کے اپشن پر اپنا ماؤس پائی کے مختلف فارمیٹ ہے سپوز میں یہ چیز کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے لیجن بھی دیکھا رہا ہے اگر آپ نے چارٹ کے بارے میں مزید جاننا ہو کہ آپ اس چارٹ کو کس طرح ایڈٹ کر سکتے اس چارٹ پر مختلف طرح کے فارمیٹس کس طرح اپلائی کر سکتے اور اس پر دیگر جو آپشن ہیں وہ کس طرح اپلائی کر سکتے تو اس کی لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل میں مایکروسافٹ ورڈ کی پلائی لیسٹ میں چارٹ پر دیے گئے تمام ویڈیوز کو لازمان دے کے کیونکہ وہاں پر میں نے چارٹ کو تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید امپورٹنٹ کمانڈ اور فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا تینک یو ویرے مچ